اسلام علیکم دوستو آج ہم اپنا وی لاغ شروع کرنے لگے ہیں ہم سعودی عرب سے دبائی ٹرائول کریں گے بائی روڈ لینڈ بورڈر کروس کریں گے تو ابھی میں نے دبائی کی لوکیشن سرچ کی ہے اپنے نیویگیٹر سے توکہ میں آپ کو اپنا روٹ بتا دوں کہ ہم کس روٹ سے دبائی میں انٹر ہوں گے یہ میں نے سرچ کی ہے تو یہ اس نے دو روٹ شو کرے گا یہاں پہ ایک جو روٹ ہے وہ ہے الحفوف سے ہو کر جاتا ہے اور دوسرا ریاض سے خرج تو ہم خرج والا روٹ لیں گے اور ٹوٹل ہماری دس آورز کی ڈرائیو ہوگی خرج سے ہوتے ہوئے ہم الحرد جائیں گے ریاض سے خرج پہنچیں گے خرج سے الحرد حرد سے پھر ہم یویگی کے بورڈر پہ پہنچیں گے اور یہ جو روڈ ہے حرد سے دبائی کے بورڈر تک یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سٹریٹ روڈ ہے سٹریٹ روڈ ہے جو ٹھیک ہے اور یہ ہم دبائی پہنچیں گے انشاءاللہ تو میرے ساتھ رہیں تو اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزرے اور ہمیں راستے میں بورڈر کراسنگ کے ٹائم کوئی بھی ہیزل کریئٹ نہ ہوا ہمارے لئے اب میں اپنی ورک پلیس سے نکلا ہوں تو جسٹ مجھے جاتے ہوئے راستے سے ڈینر لینا ہے اپنے لئے تو گاڑی میں ہی کچھ سنیکس وغیرہ لے کے وہ ہی لے لوں گا کیونکہ میں اتنا ٹائم نہیں ہے زیادہ رکھنے کے لئے یہ بھی بیتشوارما سے میں لیتا ہوں کچھ کھانے کے لئے تو ابھی سنیکس میں لے لی ہیں اپنے لئے تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں ہائیوے کی طرف تو جس ہائیوے پہ بھی میں چڑھوں گا یہ والا ہے مکہ اور دمام کا ہائیوے تو بس اس کے ساتھ ہی ایکزٹ ہوگا خرج جانے کے لئے تو ہم ابھی خرج روڈ کے اوپر ٹرن کریں گے ٹوٹل جو ہمارا یہ سفر ہوگا وہ اراؤنڈ دس گھنٹے کا ہوگا میں نہیں ہمیں بارڈر کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں تو ہوپ فولی کہ پیپر سارے میرے پاس پورے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس کسٹم وغیرہ پہ تھوڑی سی کلیرنس لیتے ٹائم تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے ابھی میں رنگ روڈ پہ چڑھنے والا ہوں رنگ روڈ سے ہم ایکزٹ لیں گے خرج کی طرف یہ خرج روڈ کے اوپر ہم آ چکے ہیں بھی ایک دو چیک پوائنٹس آئیں گی راستے میں چیک پوائنٹس کراس کرنے کے بعد ای ٹھنک امارات کے بورڈر تک کوئی چیک پوائنٹ نہیں آئے گی تو ہماری جو بھی ایک ہی چیک پوائنٹ آنے والی یا تیار سٹی سے باہر نکلنے والی تو اس کو کروس کرنے کے بعد ہمارا سفر کنٹینیوز ہی ہوگا ٹھنک ہم کوئی ساڑھے تین سا کلومیٹر کرنے کے باد ایک گیس ٹیشن پہ پہنچیں تو میں جا رہا تھا کہ پہلے ہی فیڈ کروانے ہمیں پیٹرول پمپ ملے یا نہ ملے اور اس کے پاس بھی دوسرہ نہیں ہے نائنٹی بننی ہے سلام علیکم ما فی خمسا تسین تب حت تواہد تسین فی محط تک دام محط تک دام محط تک دام اللہ بھی آچانا چیز کی ہاں جی تو دوستو ہم آل موسٹ بورڈل پہ پہنچ گئے ہیں یہ سائن بورڈ آنشرو ہو گئے ہیں یو اے ایک ہے تو ٹوڈل میں نے چار ساڑھے چار گھنٹے ڈائیو کی ہے تو ابھی یہ پہلی چھوٹی چیک پوائنٹ آئی ہے ای تنک یہ صرف چیک پوسٹ ہی ہے ہمیں کسی نہیں رکھا یہاں پہ تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی چیک پوائنٹ آتی ہے آگے پہلے سعودی کسٹم والے آئیں گے آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ کون سا جی یہ تو بند پڑے ہیں یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا آئی تنک کونسٹرکشن ہو رہی ہے یا بند ہو گئے ہیں پرانے یہ آگے جاگے بھی چیک کرتے ہیں یہ جی یہ سعودی کسٹم والے ہیں لیٹس ہی کیا مانگتے ہیں ہم سے یہ یہ بھی ہو گیا ادھر سے ہمیں انہوں نے گاڑی کی ایک پیپر دیا ہے گلف میں ہماری انٹری جو ہے وہ فری ہے کوئی وہ نہیں چاہیے پرمیٹ گلف ریزیڈنٹس کے لیے فری ہے آگے یہ آگے ہیں جی سعودی امیگریشن جس کو عربی میں کہتے ہیں جوازات تو یہاں پہ وہ آئی تنک میرا ایکزٹ لگائیں گے تو ان کو ڈاکومنٹز دیتے ہیں اپنے جی ایکزٹ لگیا ہے ہمارا یہاں سے تو ابھی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے یہ ابھی آگے سعودیہ کا ہی ہے کوئی حصہ یہ آگے تنگ یہ ہمارا ایکزٹ چیک کریں گی ہے گاڑی کے جو پیپر بنائے تھے پیچھے انہوں نے وہ چیک کی ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے بھی کلیر سامنے مل گئی ہے تو ایس اچ کوئی اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی ادھر سے نکلنے میں ابھی فیل وقت ہم سٹل سعودیہ کی حدود میں ہی ہیں تو ابھی آگے موو کرتے ہیں یو اے ای کے جو باؤنٹری ہے جو ان کا بارڈر ہے اس کی طرف سعودیہ رب کی جو ساری چیک پوائنٹس ہیں وہ آلموسٹ ہو چکی ہیں گاڑی کے پیپرز اور میرا ایکزٹ پاسپورٹ پہ لگایا انہوں نے گاڑی کی ایک کو انہوں نے بنا کے دی تھی ریسیب وہ میں نے دکھائی ہے ابھی لاسٹ والے پوسٹ پہ تو ابھی یہ جو جگہ ہے ایٹس کالڈ نو مینز لینڈ یعنی یہ یو اے ای اور سعودیہ کے بارڈر کے بیچ میں یہ جگہ ہے ایٹھنک پاہن سے دس کلومیٹر کے ڈسٹینس ہے اس کا آئی دونٹ نو یہ کس کے اندر ہیں یہ جی یہ ویلکم ٹو یو اے ای کے بورڈ آگے ہیں ہمیں نظر سانے شروع ہوگئے ہیں چلتے ہیں آگے اس کاؤنٹر پہ کیا چیک کرے گا نہیں کچھ نہیں کیا ایٹس مو فردر آگے ہمیں کافی ساری لائٹس بھی نظر آ رہی ہیں ایٹھنک یہاں پہ ہماری گاڑی سکین ہوگی اور یہ سامنے بہت بڑا سکینر لگا ہویا ہے تو یہ ساری گاڑیاں سکینر جا رہی ہیں ایک ایک کر کے گاڑی پوری سکینر ہو رہی ہیں یہ کافی جدیر ٹیکنالوجی ہے ایٹس کے سائٹ پہ آپ سے بھی دیکھیں گے سعودیانوالے کیسے چیک کرتے ہیں یہ بھی ہم سکینر کے اندر جا رہے ہیں گاڑی بھی سکین ہوگی ہے ہماری ابھی ہمارا پروسس ہے جی امیگریشن کی طرف جو میرے پاس ویزا ہے ہم وہ دکھائیں گے اس کو ویزا آن لائن مل جاتا ہے اس کا بھی میں ڈسکریشن میں لنک ڈال دوں گا کیسے اپنے ویزا لینا ہے یہاں سے ویزا وہ دیتے ہیں اس کو پاسپورٹ ہمارا آگے ہم کسٹم پہ آگے ہیں کسٹمز چیک کریں گے ہماری گاڑی تو یہ ایسی نکل چیز تو نہیں ہے گاڑی میں تو گاڑیاں آستا آستا موگ ہو رہی ہیں بس کیوٹی والے سامنے ہیں گاڑیاں چیک کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی بھی چیک کرواتے ہیں جی الحمدل اللہ گاڑی بھی کلیئر ہو گئی ہے تو نکلتے ہیں یہاں سے باہر اور آئی ڈانٹ تنگ کہ کچھ آگے آنے والا ہے ہاں جی ابھی انشورنس کروانی پڑے گی میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ انشورنس ضروری ہے گاڑیوں کی حالانکہ میرے پاس انٹرنیشنل انشورنس ہے لیکن یہاں پہ بھی عدوالہ کروانی پڑے گی تو تین دن کی لئی ہے میں نے ہی انشورنس یہاں سے تو انشورنس والے کے سائٹ سے بھی ہم آگے ہیں باہر نکل رہے ہیں فائنلی ہم ایمیرٹس کی باؤنڈری کے اندر آگے ہیں اور مجھے ٹوٹل آئی ٹھنگ فورٹی فائی منس لگے ہیں سالے پروسس کو آگے چلتے ہیں ابھی اور یہ جی ایمیرٹس کی حدود میں ہیں ابھی اس وقت ہم اور آگے کوئی چیک پر نہیں ہے فائنلی ریشت ان ایمیرٹس اوکے صبح کے چھے بجنے والے ہیں اور میں سارے راستے ڈائیو کر رہا ہوں یہ ارلی مورننگ کا نظارہ آپ لے سکتے ہیں صبح صبح سن رائز ہو رہا ہے تو سفر بنا اچھا جا رہا ہے اور یہ ہم ابو سے بھی کراس کر کے دبائی سٹی کے اندر آگئے ہیں جب علی علی کراس کیا ہم نے تو میں یہاں پہ آپ کو کچھ بلڈنگز دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ ایسنگ ڈاؤن ٹاؤن کراس کریں گے ہم اور یہ روڑ جو ہے آگے سیدھا ایسنگ شادجہ کی طرف جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ وی لاؤگ پسند آیا ہوگا میں نے کافی کوشش کی ہے ایکچولی میرا یہ پہلا وی لاؤگ تھا تو اس لیے تھوڑی سی آپ کو میری آواز اور کچھ گرافکس کے ایشو ہوں گے تو ہوپفلی کہ میں نیکس وی لاؤگز میں اس کو کور اپ کرلوں گا اگر آپ کے کچھ فیڈبیکس ہیں تو آپ کو کائنلی ضرور کمنٹ کریں اور کچھ انفرمیشن چاہیے جو میڈلی اس میں لوگ رہ رہے ہیں دل بھائی کے ویزا کے لیے آن لائن کیسے لینا ہے میں ویسے ڈیٹیل بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں اگر جو سعودی علم میں لوگ رہ رہے ہیں ویزا کیسے انہوں میں لینا ہے آن لائن مل جاتا ہے very simple اگر آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے اور کوئی انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ میں آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ پورا وی لاؤگ دیکھنے کا امیر کرتا ہوں آپ کو میرا یہ وی لاؤگ پسند آیا ہوگا اگلے وی لاؤگ میں ملتے ہیں very soon اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں جس سے مجھے سپورٹ ملے گی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے thank you